حلال کے لیے محنت کرنے والا جب محنت کر کے راہ کو سوتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اگر کوئی شخص حلال کاروبار ایسی جگہ کرتا ہے جہاں عزت جانے کا خطرہ ہوگا مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں فٹپات پہ آپ کو یہ حلال کا کاروبار کرتے ہیں آدمی سوچے گے فٹپات یہ پتہارہ لگاتا ہے تو آپ کو وہ عزت جو مول والوں کو ملتی ہے دکان والوں کو ملتی ہے عزت تو آپ کو نہیں ملے گی فٹپات پہ آپ کاروبار کرتے ہوں گے پتہارہ لگاتے ہوں گے کیلہ بیچتے ہوں گے سبزی بیچتے ہوں گے اے ادھر آئے اس طریقے سے لوگ بلائیں گے بھائی صاحب ادھر آئیے کوئی جلدی سے تو بلائے گا اس طریقے سے بلائے گا آپ جانتے ہیں ایسا شخص جو جہاں عزت جانے والی جگہ ہو اس کے باوجود وہاں پر وہ حلال کماتا ہے قیامت میں اللہ اسے عزت کا تاج اتا فرماتا ہے وہ حرام سے بچ رہا ہے وہ چاہتا ہے کھاؤں گا تو حلال کا کھاؤں گا ہم جسے حقیل سمجھتے ہیں قدر کے نزدیک اس کا مقام بہتر تو بس حلال کھاؤ اور حلال کمانا حلال کے لیے جد و جہد کرنا حلال کے لیے محنت و مشقت کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور یاد رکھیں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بہت پسند فرماتے ہیں جو شخص حلال کھاتا ہے اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ